موسیقی سلالہ جیک پوس حملہ نانچوں نے تحقیقاتی رپورٹ میں کاردروائی کو غلط فہمی اور رابطے کا فقدان قرار دے دیا امریکی برگیڈی جنرل سٹیفن کلاک کہتے ہیں جانی نقصان پر افسوس ہوا حملے سے سبق حاصل ہو گیا موسیقی وزیراعظم گیلانی نے کہا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست قبول رہی حکومت کی بساط لپیٹنے کی سازش کی جا رہی ہے ایوڈ آباد کمیشن بتائے اسامہ کس ویزے پر پاکستان میں چھ سال رہا موسیقی پاکستان کو بدحال کرنے والے حکم راونا کر جانے کا وقت آگیا ہے ہم پہلے بھی تبدیلی لائے آئندہ بھی لائیں گے نواز شریف کا چشتیاں میں جل سے اسے خطاب میمو کی تحقیقات پارلیمانی کمیٹی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو سمات کا اختیار نہیں سپریم کورٹ نے پرانا موقف بیان حلپی کے ساتھ جمع کر آ دیا عدالت عظمہ جیسے بہتر سمجھے معاملے کی تحقیقات کرائے ڈی جی آئی ایس آئی کا بیان حلپی سپریم کورٹ کے حکم پر آسمہ جہانگیر کی حسینہ کانیت ملاقات آسمہ جہانگیر نے کہا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جواب لینے والا پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا باق بھارت آٹیمی ماہینین کے درمیان دو روزہ مزاکرہ 26 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوں گے نیوکلئر اور کنڈینشنل معاہدوں پر بات ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کی پریس پریفنگ پنجاب اسمبلی میں زومانی جملوں کے استعمال پر قواتین عراقین کا احتجاج قواتین عراقین اسمبلی سے ووک آؤٹ کرنا پنجاب انیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان خون ریس تسادوں بیس سے زائد طلبہ زخمی انتظامیاں اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی مجھے مالا میں گیس کی قلت کے خلاف عبام کا سوئی گیس آفیس کے باہر احتجاجی مساہرہ مشتہل افراد کی دفتر میں توڑ پھوڑ عراق کے دار حکومت بفتاد میں چودہ مختلف مقامات پر بم دھما کے 63 افراد حلاف سے 150 افراد زخمی اکسانی ہاکی چین میں دوستی سیریز کے دوسرے میچ میں چین کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے ہارا اور برازیل میں دو سر والے بچے کی پیداعش ڈاکٹرز نے بچے کو سہت مند قرار دے دیا